اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر وادی کلاش کے بیریر گاؤں میں کلاش قبیلی کا مذہبی رہنما یعنی چیف قاضی عدینا خان کلاش کی موت پر تین دن تک رسم منایا گیا آنے والے مہمان میت کو بندوق کے فائرنگ سے سلامیں دیتے ہیں اور میت کو دفناتے وقت بھی ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے جبکہ اس دوران کلاش مرد ڈھولک بجا خواتین روایتی رکس کرتی ہوئی مذہبی گیت گاتی ہیں دیکھتے ہیں گلہماد فاروقی کی یہ خصوصی ریپورٹ وادی کلاش بیریر میں کلاش قبیلے کے مذہب رہنما چیف قاضی عدینا خان کلاش وفات پا گئے ہیں کلاش ثقافت دنیا بر میں انتہائی مخصوص اور نرالی ثقافت ہے یہ لوگ عورت کی موت پر ایک سے دو دن جبکہ مرد کے موت پر تین دن رسم منا کر دفناتے ہیں وادی بیریر میں کلاش ثقافت اور مذہبی رسومات ہزاروں سالوں سے ابھی تک اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہیں چیف قاضی کی مئیت کو حسب روایت کلاش کے مذہبی بازدگاہ جستکان میں رکھا گیا تاہم اس رسم میں شرکت کرنے والے اگر مسلمان ہو تو ان کو سب سے پہلے ہوائی فائرنگ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ جستکان جا سکتا ہے اور ہمارے ٹیم کے ساتھ بھی یہی ہوا جستکان میں چیف قاضی کی جستحاکی کو چرفائی پر رکھ کر اس کی ٹوپی کو سو پانچ سو ہزار اور پانچ ازار کے نوٹس سے سجائے جاتا ہے جو کلاش رسم کے مطابق عزت کی نشانی سمجھ جاتی ہے سب سے پہلے بریل کے چیف قاضی مرباچاک کلاش میت کے سامنے کڑے ہو کر ان کی تعریف کرنے لگا اس کے بعد بارے باری دیگر قاضی صاحبان بھی آ کر مرنے والے کی تعریف کرتا ہے اس دوران مرد دولک بچاتے ہیں جبکہ خواتین روایتیں رخص کرتے ہوئے مذہبی گیت گاتی ہے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت عبداللطیب کا کہنا ہے کہ کلاش قبیلے کے ان مخصوص رسم و رواج کے وجہ سے پاکستان میں سیاحت فروغ پاتا ہے کلاش واحد کمیونٹی ہے دنیا کی جو اپنی موت کو بھی سیلیبریٹ کرتی ہے گن سلوٹ یہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں کلاش لوگ میت پر بیس سے لے کر سو بکرے اور چند بیل بھی کارتے ہیں مگر ان جانوروں کو مسلمانوں سے زبا کراتے ہیں تاکہ ان کا گوشت کلاشوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی کھا سکے تیسری روز اپنے مردوں کو دفناتے ہیں مگر اس کے ساتھ اس کی رزمرہ استعمال کی سامان بھی قوی میں رکھتے ہیں تین دنوں تک مہمانوں کو دی سی گی پنیر گوشت اور انگور کے شراب بھی پیش کیا جاتا ہے میت کو دفناتے وقت بھی ہوائی فیرنگ کی جاتی ہے جس چرپائی میں میت کو قبرستان لے جائے جاتا ہے اسے واپس گر نہیں لاتے کلاش لوگ جس طرح بچے کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں اسی طرح میت کو بھی خوشی خوشی سوپردہاگ کرتے ہیں اور ان کو بندوق سے سلامی بھی پیش کرتے ہیں کلاش کے لوگ اپنے مخصوص ثقابت کے وجہ سے دنیا برمی مشہور ہے یہ لوگ سال میں مختلف چوٹے بڑے مذہبی رسطوری مناتے ہیں مغرور کی خاص باتی ہے کہ اپنے مردوں کے بھی رسم مناتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے ایک صدد درد میں سیاہ یہاں کرو کرتا ہے اہوزاد اگول حمد فاروقی سیون پوائنٹ نیٹ وارک چترال